اسلام علیکم ناظرین چینل میں خوش آمدید ایک شخص شیخ عبدالقادر جلانی رحمد اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا پس اس شخص نے ارز کیا کہ میری نوجوان بیٹی کو کوئی مکان کی چھت سے اٹھا کر لے گیا ہے اب اس کا کوئی علم نہیں کہ وہ کہاں ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم آج کی رات فلا قبر سن میں جاؤ اور وہاں پر اپنے گرد حسار کھینچ کر بیٹھ جاؤ پس جب تم حسار کھینچ لگو تو کلمات پڑھو پس جب عشاء کے بعد جنات کی جماعت مختلف شکل اور صورتوں میں تمہارے سامنے سے گزرے گی تو تم خوف ستا نہ ہونا پھر اس کے بعد جنات کا بادشاہ وہاں سے گزرے گا تو وہ تم سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا ضرورت پیش آئی پس تم کہہ دینا کہ مجھے عبدالقادر نے بیجا ہے اور اپنی بیٹی کے مطلق بھی بتا دینا وہ آدمی کہتا ہے کہ میں قبرسان میں گیا اور میں نے شیخ کے حکم تکے مطابق دائرہ کھینچا پھر اس کے بعد جنات کے مختلف ٹولیاں مختلف صورتوں میں میرے سامنے سے گزرنے لگی لیکن وہ دائرے سے باہر ہی رہتی جس میں میں بیٹھا ہوا تھا پس اب سے آخر میں جنات کا بادشاہ آیا وہ گھڑے پر سوار تھا اور جنات کی جماعت اس سردار کی اردگرد کھڑی تھی جنات کا سردار دائرے کے سامنے کھڑا ہو گیا اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت پیش آئی ہے میں نے جواب دیا کہ مجھے شیخ عبدالقادل جلانی رحمت اللہ علیہ نے بھیجا ہے پس وہ جنات کا سردار گھوڑے سے اتر کر دائرے کے باہر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے پھر اس نے کہا کہ تمہاری کیا حاجت ہے میں نے اپنی بیٹی کا واقعہ بیان کر دیا جنات کے سردار نے اپنے پاس کھڑے ہوئے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جس نے یہ کام کیا ہے اس کو حاضر کرو پس وہ جن بادشاہ کے پاس لائے گیا اور اس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی بادشاہ نے اس جن سے پوچھا کہ تُو نے کتب عالم شیخ عبدالقادل رحمت اللہ علیہ کے علاقے میں ایسی حرکت کیوں کی ہے اس جن نے جواب دیا کہ میں اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا اس لیے اس کو اپنے ساتھ لے آیا جنات کے سردار نے اس جن کی گردن اڑھانے کا حکم دیا پس اس جن کی گردن اڑھا دی گئی اور میری بیٹی مجھے واپس مل گئی بس میں نے کہا کہ میں نے شیخ عبدالقادل جلانی رحمت اللہ علیہ کی حکم و طاحت کی ایسی مثال نہیں دیکھی جنات کے سردار نے کہا ہاں یہ اس لیے ہے کہ شیخ عبدالقادل جلانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکان ہی سے جنات کو بطور کشف کے ملاحظہ فرماتے ہیں خواہ جن کسی بھی خطے میں ہو اس لیے تمام جنات شیخ عبدالقادل جلانی رحمت اللہ علیہ سے گھبراتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی مومن آدمی کو قطبیت کا مرتبہ دا فرماتا ہے تو جنو اینس کو اس کے تابع کر دیتا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہم اسپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں